ہر اچھا بچہ جی پیج نمبر 471 یہ ایک فٹرا ہے اس کو کاٹ دیں یہ law میں آپ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں فارغ ہو چکے ہیں ایک دن ہم نے بھی فارغ ہو جانے for exempt supply it shall be accounted for in the return for the tax month during which exemption is withdrawn شکریہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کل آپ لوگ نے آنے پہنچالیس پچاس منٹ کے لیے دوبیر کو جو آتے ہوتے ہیں اچھا نارمل ٹائم پہ بھی آنے کل سیڑڈے اچھا اب محترم ایکسٹر کلاس ہے اب محترم جیسے نمریکل کرلیں گے کوئی بزنس کا باقی آپ کی مرضی انشاءاللہ میں کرا دوں گا جیسے آپ کہتے ہیں دو تین کرنے ہیں دو تین کرنے ہیں آپ لوگ زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ کرلیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں اچھا اب محترم ایک سوال ہے کہ جنرلول بتائیں سیل کا بک ہوتی ہے جب گوڈز ڈسپیچ ہوتی ہیں لیکن یہ عجیب سی بات تھی کہ اگر کبھی made available ہو جائیں تب بھی سیل بک ہوتی ہے پھر انڈا کیس آف اگر چیزیں کسطوں پر بیچیں تو سیل کا بک ہوتی ہے جب دور سے ہائیبریڈ میں باتیں ہوتی ہیں تو سیل اس وقت بک ہوتی ہے جس وقت آپ جو ہے وہ ہائر پرچیز اگریمنٹ کے کیس میں اگریمنٹ کریں اور تیسری صورت میں سیل اس وقت بک ہوتی ہے سرویسز کے کیس میں جب سرویسز رینڈر ہو رہی ہوں یعنی سرویسز پروائیڈ کی جاری ہوں کب سیل بک ہوتی ہے تو یہ تین اگزامپلز تھیں آج ایک بڑی عجیب سی بات پڑھنے لگے ہیں اور عجیب سی بات میں آپ لوگوں سے کری دیتا ہوں نہ شرمائیے گا اور نہ گھبرائیے گا یہ مارچ کا مہینہ ہے یہ اپریل کا مہینہ ہے سیلز ٹیکس میں بہت سے چیزیں اگزامٹ ہیں مصال کے طور پر سیلز ٹیکس میں ہم آنے والے دنوں میں پڑھیں گے کہ زندہ جانور کا بیچنا ایکزامٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مار کے بیچ دیں اب جانور کا بیچنا ایکزامٹ ہے یعنی کہ اگر آپ بکرا خریدنے گئے اور لاکھ روپے کا بکرا جو ہے وہ آپ کو ملا تو یہ نہیں بل کے اوپر لکھا ہوگا بھائی جن ایک لاکھ اٹھارہ ہزار دے دیں کیونکہ جانوروں پر پاکستان میں سیلز ٹیکس نہیں لگتا جس پہ سیلز ٹیکس پاکستان کی گورنمنٹ نے مارک کیا ہوئے کسی طرح ہولی قرآن آپ خریدنے چلے جائیں اس پہ بھی بل پہ سیلز ٹیکس نہیں لگا ہوگا تو بہت سی چیزیں پاکستان میں اگزامٹ ہیں بہت سی گوڈز پاکستان میں اگزامٹ ہیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کونکونسی چیزیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں مارچ میں اگزامٹ ہوں اور نئی گورنمنٹ ان پر کیا لگا دے ٹیکس لگا دے تو یہ چیزیں مارچ میں اگزامٹ تھیں اور اپریل میں کیا بن گئیں ٹیکس ایبل اب مارچ میں آپ نے گوڈز ڈیلیور کی تو ہم نے تو رول پڑا تھا جب گوڈز ڈیلیور کریں گے تب ٹیکس لگے گا لیکن ایک ایک ایکسپشن ہے اگر چیزیں بیچتے ہوئے مافتیں اور پیسے ملتے ہوئے ٹیکس ایبل ہیں تو پھر جنرل رول کو فارق کیا جائے گا اور ٹیکس لگے گا اس مہینے یعنی اپریل میں آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا لیکن یہ صرف کب ہوگا بڑے ریئر سرکمسٹانس میں کب جب کبھی کوئی دس سال بعد کوئی ایک دو چیز حکومت اپریل میں مارچ میں رکھی ہو اور اپریل میں حکومت اس پر کیا لگا دے ٹیکس اگر ادھر ہی چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں اور ادھر ہی کیش آ جاتا پھر تو آپ کو ریلیکس ایشن ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اگر خودانہ خاص تھا چیزیں ڈیلیور ہوئی جب چیزیں تھیں معاف اور پیسے کب آپ کے پاس آئے جب چیزیں ہیں ٹیکس سیول تو پھر ان پر ٹیکس لگے گا پچھلی دو میں ہے نا جگہ ٹیک ہے وہ بیٹھے ہیں آج اب نی جگہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے بخار ہے اس کی در بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور پھر مانگوائیں پس آپ کے لیے کہنا دینا کو چل چلیں نوٹ جب آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوں کہ جن کے گھر آپ گئے ہیں وہ مربطن پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی پوچھنا کہا کریں لیکن آپ لوگ نیسے پوچھا کریں کسی سے کھانا تو نہیں کھائیں گے رات رکنا تو نہیں نا آپ نے آتے ہی پوچھ لیتے ہیں رات رکنا تو نہیں نا آپ نے کھولا دل ہے ویسے گھر میں بھی سب کا چلیں دوسروں کو کیا جاج کرنا چھوڑے اپنے آپ کو دیکھیں اوکے فر ایسے سیل کر کے بولیں فر ایسے سیل it shall be accounted for in the return for the month during which exemption is withdrawn during which exemption is تو کب اس پہ tax لگائیں گے جب exemption کیا ہو جائے withdraw 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 April میں اور لگی کب تھی آپ کے علاقے میں بکرے کیسے بولتے ہیں بہ آپ کے علاقے میں بہ کونسے علاقے آپ کا کونسا جریف بہ یہ جریف بکرے بہ میں آپ کے کونسے علاقے دیر میں سوات میں کیسے بولتے ہیں میں اور کسی نے بتانا ہو تو آپ لگی 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 یا اٹھی withdraw بتائے صحیح ہے میں نے 90 کلکولیٹر خریدے 700 روپے کے اور ان پہ 18% ٹیکس لگایا اور مجھے ٹیکس کریڈٹ ملا input ٹیکس کریڈٹ ہوتا ہے اور مائنس ہو گیا input ہوتا ہے purchase 18% اور میں نے 90 میں سے 62 calculator بیچ دی سیل ہوگی یہ میری سیل پہ میں نے 800 کا بیچا 700 کا خرید کے کتنے کا بیچا تو 90 میں سے کتنے calculator بیچے 62 2 ہر calculator خریدہ کتنے کا تھا 700 پہ 500 پہ میں نے کیا کمایا profit تو یہ میری figure جو ہے وہ کس کی ہے یہ میری figure purchase کی ہے تو purchase into 18% اور بولیں sale into کیا یہ calculation آپ کو صحیح لگی ہے یا اس کے اوپر آپ نے کوئی اتراز کرنا ہے کیا اتراز کرنا ہے کہ purchase کتنوں کی ہے sale کتنوں کی ہے this calculation is correct sale پہ ٹھاران لگاؤ purchase پہ ٹھاران لگاؤ اور منس کر لو زیادہ logical نہیں چلتے اکاؤنٹنگ والے teacher کہتے ہیں sale میں سے منس کرو cost of sale ہم نے کہ یہ عجیب سی بات تم کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ یہ مہینہ فروری کا ہے جیتا پریشان نہ ہوا کرو اگلے مہینے میں sale book کر لے باقیوں کی تو بالکل یہ correct calculation ہے note لگنے یہ general rule میں بتا رہا ہوں page 470 جگہ بنا note کر لیں یہ calculation correct ہے بتا دیں آج کے بعد ہم 18% minus purchase into 18% اور کال پرس بھی بھی sale into چھوٹا بھائی چھوٹی بہن یا بڑا بھائی بڑی بہن آئیں گے بیگ اپنا دیں مجھے آپ بیگ ان کو دیں گے اب اب امین نے کہ انشاءاللہ رات کو آپ سے ملیں گے اور اگر جاتے ہوئے آپ سے مل لیں گے کھانا انشاءاللہ آپ کے لئے ہم نے بونلس سرینج کیا ہے آلو بھی بونلس ہوتی ہے دال بھی بونلس ہوتی ہے تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے کمرے تک پہنچتی رہیں گی چلیں بڑے آگے ایک کونسپ یہ ذہن میں رکھ لیں ایک اور کونسپ آپ کچھ یاد ہو کہ ہم نے دیفنیشن پڑھی کھوٹیج انڈسٹری ہوتی چھوٹی سی انڈسٹری اس کی دیفنیشن لاؤ میں اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کی سیل کتنی تھی سال کی دس لاک دس لاک تھی ون ملین تھی ایک کروڑ پی میرا تو چار بات پی جائیں اس کی سیل ایک کروڑ پی اس سے کام ہو اس کی لیبر دس یا اس سے کام ہو ریزیڈنشل بجلی کا کنیکشن لگاؤ اگر یہ ثابت کر دیں تو یہ انڈسٹری کونسی ہوگی چھوٹی سی انڈسٹری چھوٹی انڈسٹری لیکن ہونڈا ایٹلس کار چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے کیونکہ یہ دو گاڑیاں ہی ایک کروڑ پی سے مہنگی بیج دیتی ہے لیکن کوئی بندہ بلب بنا 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 چیزیں بنا 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 آج ایک باس سنیں cottage industry پر sales ٹیکس نہیں لگ کیوں کیونکہ cottage industry چھوٹی سی industry ہے اگر یہ چیز بنا بیچ دے تو کمنٹ کہتی ہے خیر 100 پہ چیز کتنے میں بیج دو 100 روی چیز بیچ بیچ دو 10 روی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے cottage industry کی sale exempt ہے اگر چلیں جی آگے دبینی آگے 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 share it with your siblings you know siblings save or link janvary کے مہینے میں ایک صاحب کی بہت بڑی industry تھی لیکن فروری میں نظر لگ گئی اور employees بھی دس سے کم رہ گئے اور sale بھی بڑی گئی تو اس نے سوچا ہوتے ہے اس stock کی خاصیت بتائیں closing stock خریدہ پہلے کا ہوتا ہے اور بیچتے ہو بعد میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ closing stock کو purchase میں آپ نے ڈال دیا ہوگا جب آپ registered تھے جب آپ registered تھے تب آپ نے closing stock کو purchase میں ڈال دیا ہوگا اور purchase میں ڈال کے آپ نے minus بھی کر لیا ہوگا یہ 50 units کا مسئلہ ہے بس جب یہ آپ بیچیں گے جس جس بیچ بلا رہی ہیں تو ادھر purchase میں ڈال 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 units کو اور جب sale کرنے کی باری آئی ہم تو آپ کو حکومت کچھ ریجسٹر اس نے سوچا میں یکم فروری سے اپنے آپ کو کیا کر والوں 50 units کو اس نے 50 میں جنوری میں ڈال دیا تھا یہاں سے مسئلہ شروع ہے اس کا مطلب ہے ان کا input minus کر چکا ہے بولیں اس کا مطلب ہے پہلے گھر میں کون سال پڑھیں گے minus یا input input اس کا مطلب ہے ان کا output پہلے پڑھنے کر لیں لفظ output record نہیں کرے کیوں نہیں کرے گا کیوں کہ اس سے حکومت کو نسکان ہو جائے گا اس نقصان کو کور کرنے کے لیے شہباز شریف کہہ رہے 31 جنوری کو آپ کے پاس 50 units کا پڑے ہو نا ہم سیل پہلے پڑھنے ہم سیل ازیوم کر لیں گے ہم کیا ازیوم کر لیں گے کہ وہ 50 unit آپ کے سیل ہوگئے لیکن اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ cottage بن بھی گئے تو اپنے آپ دی ریجسٹر نہ کرو اس کی بھی زیادت ہوتی ریجسٹر ویٹ کرتے چیزیں بیچتے رو بیچتے رو تاکہ پھر اپنے آپ ریکوبر کر رہے ہوں گے 30 لاکھ والی گاڑی 30 لاکھ کی بیچ رہے ہوں گے لیکن ٹائروں کا منس کر چکے ہوں گے تو اسیوم کر لیا جائے گا یہ 50 unit سب کے کیا ہوگئے انگلیش کا فکرہ آرہ گیا وہ آدھے منٹ میں یاد ہو جگا possession of goods held immediately before بی registration سے پہلے چیزوں کا پڑے ہونا کیا بن جائے گا بڑا بڑا کر کے یہ پڑے ہونا سیل بن جائے ہالانکہ چیزیں بکی نہیں ہیں آج ہم نے پڑا closing stock کو کس میں ڈال دیا جائے گا صرف کس بندے کے لئے input کچاس minutes پرچیز کب کی ہوں گے جنوری میں آپ پرچیز جب آپ نے چیزیں جنوری میں خریدی ہوں گی یہی numerical کا طریقہ ہوتا ہے نا دیا ہوگا اور جو sales ٹیک آپ کو دیتے ہیں ہم پتہ وہ minus کر لیتے ہیں input کے طور پر پہلی کلاس یاد ہے recover کیا دے دیا minus کریں دے دو input minus ہوتا ہے میرے تو خیال سے minus ہوتا ہے کل ہوتا ہے اور output add ہوتا ہے کل سے یہ ہی کیا تھا میرے خال سے پرچیز بولیں minus ہوتی ہیں زندگی میں accounting کلاس میں minus ہوتی ہیں اور sale کیا ہوتی ہوتی ہیں تو اگر کبھی زندگی میں input output پریشان کریں پرچیز ہے output sale پرچیز minus کر لی ہے لیکن sale کی باری آئی تو ہمیں بلا رہی ہیں یہ تو بات نہیں sale پر tax آپ دو ہمیں کر کے دو گے یا units کا پڑے ہو نا ہی sale سمجھ لیا جائے گا آج ہم page 472 پہ value of supply ایک لفظ ہم نے پڑا تھا retail price بات اے نہ کرو ایک لفظ ہم نے پڑا تھا retail price retail price کا لفظ خاص تھا صرف پاکستان میں 20 چیزوں کے لئے اور وہ چیزیں ہیں جو روز مرا کے استعمال میں آتی ہیں پیشو پیپر تھے بوٹلز تھیں پانی کی بوتلیں تھیں پرفیون تھے پتہ نہیں پتہ نہیں تھے پاکستان میں پاکستان میں لفظ کی ہے یعنی سیل آپ نے کس پہ بوک کرنی ہے value of supply تو value of supply کے لئے اگلے سفحے پہ اگزامپل پڑھنے تاکہ ہمیں سمجھ آجیں نئی کتابوں میں اگزامپل ہوگی پلیز کتابیں نہیں ہونی چاہیے سب کے پاس value of supply dollars نے آپ سے information share کی اپنے air conditioner کے لئے جو کہ 3rd schedule کا item نہیں ہے یہ لاکھ روپے بنتے ہیں لاکھ روپے کا روپے لیا لاکھ روپے کی 10,000 کی labor کو پی 30,000 160 روپے آگی manufacturing cost اس میں profit now what is the price جس پہ sales tax لگ na hai ab definition aap ko mein pehle pardha dhu zbani vos boli is the consideration in money including all duties and taxes it is a price which is received by seller from buyer accept sales tax vos is a price in money which seller will receive from buyer including all duties and taxes except sales tax vos is always excluding sales tax this price is including sales this price schedule for third schedule but we have used to before the first we have to get the ice cream here of two can do the other the item third schedule so you can use this name and if you don't have to what do do تو یہ جی highlight کر لیں it is BOS پیٹا ہم جا رہے ہیں حالا کی طرف آپ پورا دن زاری سے باتیں گھر میں کوئی نہیں ہوگا آپ تصلی سے پڑھ لیں دوپر کا کناہ میں نے بنا کر رکھتی ہے رات کا بھی رکھتی ہے ہو سکتہ ہم اگلے دنی صبح آئیں ناشتہ خود بنا لینا ہاں بولو اس لیے میں نے کہہ دیا بائر سے تو 236 لے گا but excluding sales tax میں بول رہا ہوں کتنا لے گا BOS کی definition پڑھیں جی value of supply means یہ جی in respect of کو کاٹ دیا گھریں in respect of ہوتے فور value of supply means for a taxable sale the price in money بولیں the price in money including all duties and which the seller receives from from آج ہمارا سب سے important section شروع ہو رہا ہے کس figure پہ ہم نے 18% لگایا کرنا ہے اس میں ہم کچھ scenario's دیکھتے ہیں کبھی barter system ہوتا ہے کبھی جاننے والے کوئی چیزیں بیچی جاتی ہیں کبھی چیزیں کستوں پہ بیچی جاتی ہیں کبھی چیزیں discount دے کے بیچی جاتی ہیں کبھی special nature ہوتی ہے transaction کی کبھی چیزیں import کی جاتی ہیں تو یہ different قسم کے scenario's ہیں جس میں آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ tax کس پہ لگے گا تو پہلے سے شروع کرتے ہیں if consideration for a supply is fully or partly in kind پیسے ملی ہیں یا بدلے میں چیزیں ملی ہیں چیزیں ملی ہیں مادرت کے ساتھ chapter number 22 پہ آجائیں آگئے ہیں یا لاؤں question 61 بتا دیں کس پیچ پہ ہے 520 4 میں لائن پڑھوں گا آپ سے سوال پوچھوں گا فولاد ہے sold which ask ton of surya to tamir seller کا نام بتائیں جلدی بتائیں فولاد excellent تو ہم نے یہ accounting صرف کس کی angle سے کرنی ہے seller buyer کو lift نہیں کرائیں فولاد ہے sold پچاس ton of iron bar to tamir tamir کو ضرورت ہوگی سریعہ کی فولاد نے اس کو بیچ دیا market price of supplies 25 لاکھ روپیا excluding text لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہ سو پہ پڑی ایک سو ٹھارا پہ نہیں پڑی market price of supplies 25 لاکھ کیا فولاد کے پاس سے جار ہے جو چیز وہ بیچ رہے کیا بیچ رہے iron bars جو جار ہے اس کی fair value بتائیں 25 لاکھ going to financial difficulties financial difficulties آگئیں جس کی وجہ سے tamir نے request کی tamir نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو tamir نے کہا تھوڑے سے پیسے لے لو تھوڑی سی land لے لو ٹھیک ہے tamir نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر میں جاؤں دکان پر میرا دل چارا برگر کھانے کو تو میں کہوں تھوڑے سے پیسے لے لو تھوڑی سی صفائی کرا لو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کہتا تو آپ نے برمنا جانا تھا اگر بچے چوٹے چیز پر برمنا جاتے ہیں سر ہمیں سامنے رکھ اسی مسال دیا آپ نے ہمارا لیول ہے اچھا پتا چل جگا تیس میں لیول owing to financial difficulties financial difficulties کی بجے سے انشاءاللہ اچھا بھی ہوتے کچھ لوگوں آپ دل بھی نہ لے لیا گرہیں تو بیٹھے بیٹھے زندگی میں چیزیں مجھے میں بیٹھے لے owing to financial difficulties tl has requested to settle tl نے request کی the price by transferring a piece of land تھوڑی سی land لے لو تھوڑے سے پیسے لے لو along with applicable sales tax by way of cross check sales tax بغیرہ بھی تمہیں اس پر دے دیں گے اب مجھے بتائیں فولاد کے پاس آ کیا رائے land اور cash اگر آپ کہیں cross check میں payment ہے تو ٹھیک ہے bank میں پیسے آ رہے ہوں گے land کتنے والی آ رہی ہیں 23 لاکھ والی اور پیسے کتنے آ رہے ہیں پیسہ تر ہزار پر two three triple zero اب lawmaker کہتے ہیں جی آپ نے فولاد یہ نہیں دیکھنا آپ کے پاس سے آ کیا رہا ہے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی fair value will be considered as vos in the books of فولاد آپ بتائیں جی paper میں یہ تین figures آیا کریں گی ہم نے 18% کس پہ لگایا کرنا ہے فولاد کا numerical solve کرتے ہوئے 25 لاکھ تو بکنے والی چیز کی fair value یا ملنے والی چیز کی بکنے والی چیز کی جو جا رہی ہوگی جانے والی چیز کی آنے والی چیز کی ہائی بریٹ پہ دور دور سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اپنی ساری سرورتیں پہلے ہی پوری کر کے بیٹھ جائے کریں ballpoint transfer ہوگی ہے کبھی کلکہ litter کبھی پینے والی پانی کی بطل چلتا رہتا ہے پوری class دور پہلے کھنے والی پانی کیک پہلے کھنے والی پی آنکھیں بند کر کے اسیوم کریں پندرہ سال بعد آنکھیں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں واپس آئیں ان کے فیوچر کا سوچ لیں اور یہ تین دن کالے جا جائیں کسی طرح کیوں ہم اپنے نسلوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ اب اپنا نقصان نہیں کریں چھے میں ہینے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس لئے ابھی سے سیدھے ہو جائیں کیا اچھا یوٹیو پر ایک چرپ کر دیں اور کچھ ان کو بتایا ہو میں سر نے کہاں سے سنتے ہیں باتیں اور کی در سے کریں یوٹیو پر اپرود ہوں گے اچھا جی so that is all about this جانے والی چیز کی فیر ویلی یا آنے والی چیز کی جانے والی چیز کی کیا کرنا ہے نہیں آپ سیٹ چینج کوئے در ہو یہ اپنے کیبن اسی لئے اسی لئے در اسی لئے لگوایا یہ نون اسی والوں کے لئے آو ادھر اور یہ بزنس کلاس تو ہے نہیں کہ آپ اپنے والے اسی بند کر دو ٹھیک ہے نورمل کلاس میں بیٹھے ہو if the consideration for a supply is fully or partly in fully in kind ملی ہے یا partly in kind partly تھوڑے سے land بھی ملی ہے تھوڑے سے پیسے بھی ملے ہیں open market price of supply made open market price of supply supply made کس کی ہوئی ہے سوچ کے بتائیں سریعے کی سپلائی made کس کی ہوئی ہے سریعے کی تو سریعے کی دیکھنی ہے پرائز سے جو بدلے میں چیزیں آ رہی ہیں سریعے کی کچھ لوگ کے اندر بھی ہوتے ہیں سریعے آپ کو پتے ہیں تھوڑا بتا ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر میں یہ نہیں کرنا میرے اندر میرے اندر بھی ہے اللہ کریں مرنے سے پہلے نکل جائے ہر بندے کے اندر if the seller and buyer are جاننے والے if the seller and buyer are جاننے والے are associates and sale is made at no price اور sale ہو کسی price پہ بھی نہیں یعنی مفت میں دے دیا اپنے چیزیں or at a price lower than یا کم price پہ بیچیں ایسی صورت میں open market price یہ open market price کا مطلب بر بر کیا ہے fair value so fair value okay اچھا جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگلے صفحے پہ اللہ نے چیزیں بیچیں اپنے کزن کو for 3 million however the fair market value of چیزیں بتائیں جی sale is made at no price or at a price lower than fair value what is fair value at which price sale is made don't know figures میں سے بتائیں fair value کون سی ہے what is VOS تو اگر جاننے والے کو چیزیں بیچیں گے تو sale کس پہ record کریں گے fair value point 2 کے ساتھ لکھیں ہائیر of fair value or actual price higher of fair value or actual price یہ تو میرے خال سے ادھر بھی پڑھا تھا ان کا property کے چپٹر میں ہائیر of fair value or actual price اچھا بھئی یہ دیکھیں اندر ادھر تو fair value لکھاؤ ہے تو میں کیوں ہائیر لکھو رہا ہوں رچہ جیپ سی لگ رہی ہے نا بات دیکھیں اندر کیا لکھاؤ ہے اور بولیں open market price اور میں کیا لکھو رہا ہوں اب میں آپ کے feature سے کھیل رہا ہوں fair اب میری بات مانیں گے کتاب کی بات مانیں گے کتاب تو کہتا ہے fair value بھی sale book کریں اور میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا دیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں fair value کب لینی ہے نہیں نہیں fair value کب لینی ہے جب مفت میں بیچ رہے ہوں یا سستی بیچ رہے ہوں fair value تب لینی ہے fair value اور پھر fair value کب نہیں لینی وہ تو بتانی رہا ہے وہ تو یہاں بتانی رہا وہ پھر لوگوں کا کہنا ہے کہ اوپر والی line پڑھو value of supply means for a price in money which the seller will receive from buyer پھر actual والی price sale price لے لیں گے تو اس لیے دیکھنے میں یہاں fair value لگ رہا ہے لیکن یہ دھوکہ ہے حقیقت بتائیں کیا ہے جب بھی جاننے والے کوئی چیزیں بھی کہیں گی higher off actual price or fair value تو اس لیے اس دھوکے میں نہیں پڑنا آپ higher والا rule لکھیں numerical میں وہ والا لگانا ہے اور higher والا rule اسے پتا ہے بھی آپ لوگوں کو اچھا بھئے یہ سلمح جندگی مختصر سی ہے تو ہر زمانے میں فتنے اٹھتے رہے ہیں صحابہ کے زمانے میں بھی اٹھتے اس کے بعد بھی اٹھے ہیں تو آج کل امت کا ایک بہت بڑا تفتہ ہے جو صرف چند حدیثوں کو پھیجتے ہیں ایک دوسرے کو اور بتاتے ہیں اس حدیث میں میں نے یہ پڑھا ہے تو مجھے اس سے یہ سمجھ آیا ہے اور 1400 سال سے جو لوگ پڑھے تھے وہ سمجھ رہے تھے وہ سارا غلط ہے تو آج ایک امت کا بہت بڑا تفتہ سوشل میڈیا پہ آکے لوگوں کو علماء سے دور کر رہے ہیں صرف اتنی سی بات ان کو پڑھا کے کہ دیکھو حدیث میں تو یہ لکھا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتے تو آپ لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتا ہے اس لیے ہمیں فالو کرو 1400 سال سے جتنے علماء تھے ان کا تقویٰ سب سائٹ پر رکھو میری بات مانو تو پھر جو علماء ہوتے ہیں کہتے ہیں بھجن اس چیز کو بھی پڑھنا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اور بہت سی حدیثیں ہو رہے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے اس کے بعد جا کے مسئلہ ڈرائیو کرنا ہے اس لیے اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے کہ جو صرف ایک چیز سامنے رکھے narrow minded approach use کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں ایک نور کر رہے ہیں point number 3 ایمان کو بڑا بچانے کی ضرورت ہے اچھا جی if a taxable sale اور اچھا ایسے لوگ بہت 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 claim کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لاوا تو کسی کو اور کچھ پتا ہے نہیں اور آج کے زمانے میں ہمیں ہی سب کچھ پتا جلے if a taxable sale is made to general public on 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 installment basis اور ہم general public تو بچاری دھوکے میں آ جاتی ہو کہتی حدیث میں لکھا گیا اس لیے ہم اس کو follow کر لکھیں point number 3 if a taxable sale is made to general public on 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 installment base اگر آپ taxable sale کریں general public کو کسٹوں پہ تو کیا بنے گا آپ دیں کسٹوں پہ چیز سستی ملتی ہیں مہنگی اگر لاکھ روپے کی چیز ہے تو ہو سکتے کسٹوں پہ ایک لاکھ دسزار ایک لاکھ بارہ ہزار آپ سوال یہ چیز تھی کسٹوں پہ وہ مجھے ملتی تھی ایک لاکھ دسزار کی اور کسٹوں کے بغیر مجھے لاکھ روپے کی ملتی آپ بتائیں میں کیا کروں مجھے کسٹوں پر ملتی تھی ایک لاکھ دسزار کی کسٹوں کے بغیر ملتی تھی ایک لاکھ کی بتائیں میں کیا کروں ایسی صورت میں ہائر نے ایسی صورت میں اس پہ انٹرسٹ یا مارکہ پیشہ مل اس پہ lawmaker ٹیکس نے لگانا چاہتا ایسی صورت میں اللہ کا شکر ہے وہ جو لاکھ روپے اس کی فیر ویلیو ہے that will be considered as اور فیر ویلیو سے کیا امراض ہوتا ہے بندہ فوراں پیسے دے دیں یا ایسا ایسا پیسے دیں فوراں پیسے دیں فرید موٹرز سولڈ بائیک to one of its کسٹمر فور ایک لاکھ دس زار فرید موٹرز نے ایک کسٹمر کو بائیک بیچی ایک لاکھ دس زار کی کس پر on installment based کس طور پر فرید موٹرز نارمیلی سیل سچ بائیک فور ایک لاکھ بتائیں جی کیا کریں ایک لاکھ کے اوپر سیل بک کریں کیونکہ اس میں ایک لاکھ ویلیو آف سیل لی جائے گی اور دس ہزار کو مارک اپ کہا جاتا ہے اس میں مارک اپ بغیرہ شامل ہے اس پر ٹیکس نہیں لگے گا لگش پر اس نے کیا کہا ٹیکس کس پر لگے ہیں ٹارہ پرسنٹ بولیں ویلیو آف سپلائی what is value of سپلائی including interest یا interest کے بغیر interest کے بغیر solution میں دیکھیں what is view is ایک لاکھ is view is if our taxable sale is made to general public on installment base including interest شامل ہے یہ بتا رہا ہے کہ شامل ہے آپ نے نہیں کرنا یہ تو بتا رہا ہے کہ اس میں شامل ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے open market price interest ڈال کے نہیں لینے تو کچھ بچے نا یہ لائن پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہے interest ڈال کے لینے نہیں نہیں وہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ interest ڈال کے بھی پڑی ہوتی ہیں چیزیں آپ نے احتیاط کے درجے میں کیا کرنا ہے interest ignore کرنا ہے open market میں اچھا کتنے کیسے بائیک مل جائے گا اگر پیسے لکھے جائے کوئی بندہ تو لاکھ کا مل جائے گا ایک لکھ دسر دینے کی ضرورت نہیں اگر کیا provide کیا جائے تو کون سی price لینی ہے کیا مطلب discounted price خوشی کی خبر ہے یا غم کی خوشی کی خبر ہے اگر ایک کروڑ پر کی چیزیں دکاندار نے آپ کو نوے لاکھ کی بیچ دیں تو بتائیں دکاندار سیل کس پر بک کرے گا نوے لاکھ ریلیکس کریں سمیر الیکٹرانک نے سات ایسی بیچے کتنے کے ایک اسی کے ویسے بازار میں ایسی بکھتے کتنے کے تھے دو لاکھ کے لیکن trade discount اس میں کتنا ہے بیس ہزار اب بتائیں کتنے کے ویسے بکھتے تھے کتنا discount دیا کتنے کے بیچے تو we are very lucky یہاں lawmaker relax ہوا اور اس نے کہا کہ what is vios ایک اسی ایک اسی پی پیپر میں آپ کیا لگائیں گے اٹھارہ پسند تو ان کے سافت بولیں discount 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 minus کرنے کی یہ زیادہ تھا اس کو bracket میں لے لیا ہے آگے شرطیں تین ہیں تین شرطیں پوری ہو نہیں چاہیے bill کے اوپر discounted price لکھی ہو bill کے اوپر کیا لکھی ہو discounted price کتنی تھی ابھی 1,80,000 وہ تو discount تھا میں discounted price بول رہا ہوں وہ discounted price بولیں کتنی ہے ایک لاکسی bill پر کیا لکھی ہو and اس کا ٹیکس بھی لکھاؤ یعنی ایک لاکسی ہے زیادہ پر کیتنا ٹیکس بنتا ہے bill پر یہ بھی لکھاؤ and the discount should be in confirmative with اس کا اردو میں مطلب کوئی بتا دے and discount should be in confirmative with normal business practices discounted business norms کے مطابق ہو business norms کیا ہیں آپ principal room میں جاتے ہیں 10-20% discounted یہ norms ہیں اگر کسی کو 80% discounted دے دیا تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی undue favor دی جاری ہے یہ صحیح نہیں ہے تو 3 شرطیں پوری ہونی چاہیے ایک لاکسی ہزار bill پر لکھاؤ دوسری شرط ایک لاکسی ہزار کا 18% بھی bill پر لکھاؤ تیسری شرط discounted normal business practices کے مطابق ہو اس سے زیادہ نہ ہو normal business practices کے مطابق ہو اگر ایک special nature کی transaction ہوئی ہے جہاں بڑا مشکل ہو رہا ہے vos نکالنا تو کیا کریں اب یہ تو numerical میں نہیں آنا یہ تو جیپ سی بات تھی سادہ سی سمجھ لیں جہاں special nature کی transaction ہو تو vos کیا ہوگی بولیں open market price اگر آپ نے چیزیں import کی ہیں پاکستان میں third schedule کی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی tooth paste brush shaving cream ان کی بات نہیں ہو رہی اگر آپ نے چیزیں import کی ہیں پاکستان میں تو کیسے sales tax لگے گا یہ بڑی بھیانک کہانی ہے جی آپ نے import کی چیزیں 15 million کی لیکن custom authorities نے کہا ان کی price 18 million پہلی تو بات ہے آپ کی والی price نہیں لی جائے گی custom authorities والی لی جائے گی یہ ایک بھیانک بات ہے پہلی custom والے کہتے ہیں کہ price ہم بتائیں گے آپ کو نہیں بتا آپ نے custom duty pay کی 9 million federal excise duty pay کی 3 million اتنے ظالم ہیں sales tax والے وہ کہتے ہیں 18 جمع نو جمع تین 30 is your vos what is your vos 30 solution میں کر لیں 30 is your vos اسے دنیا میں کہا جاتا ہے tax on tax یعنی tax per tax لگا دیا federal excise تو خود tax ہے custom duty تو خود tax ہے وہ ڈال کے tax لگا رہے ہیں کتنے زالی میں sales tax والے تو imported چیزوں کے case میں وہ آپ کی جان لے لیں گے کیونکہ imports discurries کی جاتی ہیں ہمیشہ پاکستان سے چیزیں خرید لیں import کیوں کرنی ہے کیا imported chocolate خائب گزارا نہیں آگے جلیں in case of imported goods کیا کرنا ہے value determined by custom jack کتنی تھی 18 value determined by custom jack کتنی 18 including custom duty بولیں 9 including کتنی total 30 viewers اب یہ 3 diagram جو میں آپ کو note کرنے کا time نہیں دوں گا یہ آپ حضرات نے جو ہے وہ گھر جا کے بنا لینی ہے upload میں کر دوں گا اگر sufficient reasons ہوں believe کرنے کے لیے کہ vos has not been correctly declared in bill اگر پتا چلے کہ bill fake ہے bill جالی بنایا آپ نے تو پھر کیا کریں پھر ایک committee بٹھائیں کیا بٹھائیں committee committee میں کون کون ہوگا دکانداروں کے representative trade کیا ہوتا ہے دکاندار trader سمجھ لیں دکانداروں کے representative اور inland revenue کیا ہوتا ہے fbr کے officers یہ committee بنائے گا کون constituted by commissioner commissioner اس committee کو بنائے گا چلیں آپ سن لیں اگر price bill پہ غلط لکھی ہو اور board کو شک ہو جائے تو کیا بنے گی کون بنائے گا اس میں بیٹھا کون کون ہوگا دکانداروں کے representatives بیٹھے ہوں گے اور inland revenue یہ نا commissioner کے subordinates وغیرہ ہوتے ہیں officers تو یہ officers وغیرہ بیٹھے ہوں گے یہ بیٹھ کے decide کریں گے چیز کی bios درزی کو آپ کیا دیتے ہیں کپڑے میرے تو خیال سے ہاں آپ کپڑے دیتے ہیں اور واپس کیا لیتے ہیں suit واپس کیا لیتے ہیں درزی کیا کرتا ہے صرف سینے کا کام کرتا ہے تو ہونڈا نے یا کیا نے جیسے پچھلی کلاس میں بات کی تھی ہونڈا نے raw material دیا ہے عمران خان کو عمران خان نے finish goods دے دی ہونڈا کو تو عمران خان نے کس کا کام کیا درزی والا probably درزی والا کام کیا اس نے stitching کر کے دے دی raw material کو جوڑ کے کیا بنا کے دے دی finish goods اب ریویین کے لیے بڑی ادھا رہی ہے تو آپ لوگ نے کہنے میں raw material لے کے جا رہا ہوں درزی کے پاس لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے آپ نے کوئی نہیں جب درزی نے فون کیا بھائی finish goods تیار ہے سوڈ تیار ہے میں نے کہا انشاءاللہ بڑی ایتباد ملے گا تو آپ نے کیا دیا عمران خان کو raw material عمران خان نے آپ کو کیا واپس کی now what is vos for عمران خان what is vos for درزی درزی sale میں کتنی price book کرے گا پورے suit کی price book کرے گا یا صرف اپنی stitching کے پیسے لے گا درزی کہے گا چھے دار پیہ دے دیں یا درزی کہے گا پندرہ سو دو دار دے دیں وہ depend کرتے ہیں آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اس کے مطابق درزی آپ سے پیسے مانگ لے گا مزنگ کے اندر ہوں گے یا آپ اور کسی علاقے میں ہوں گے اور پرائس ہوگی کسی اور علاقے میں ہوں گے اور پرائس ہوگی کلما چوک ہوں گے اور پرائس ہوگی تو vos is amount of processing charges of rupees 50 bill یہ گھر میں بھی سترہ آوازیں نکالتے ہیں جب لائٹ جاتی ہے نہیں بتائیں آج بتائیں آج چھوٹے پیسے سیکھے یا بلی سے سیکھے دوبارہ ہون ہوگا کی ups پہ نہیں تھا پہلے تو ہوتا تھا ہوتا تھا کر لیں ہوتی در بس کی چھت پر بیٹھے ہو کبھی اوپر نے بڑا 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 سو دھتا ہے بیٹھا نہیں چھت پر بیٹھ جاتے ہیں یا بیٹھ کرتے ہیں بیٹھا نہیں لے بس کا چلو بیٹھیں کر لو سے تو امران خان کسی اس کے پیسے لے گا processing charges لے گا امران خان processing charges لے گا اس class میں ہاتھ کریں teacher نظر آ رہے teacher نظر آ رہے تو ہاتھ کر دیں نہیں نظر آ رہا مجھے آپ نظر آ رہے ہیں one way communication radio چل رہی جی تو یہ pre-planned تھا اسی طرح لوگ اپنی بزرگی دکھاتے ہیں موکے بے بھوگ مار جاتے ہیں آپ کو یہ بڑا بزرگ ہے پیرو گیا آ رہے تو اچھا آپ محترم یہ بتا دیں جی باجان ادھر تصویر نظر آ رہی ہے ہاتھ کڑا کر دیں چلیں شکریہ تو VOS is amount of processing charges of rupees 50 billed by امران خان یہ اس میں درزی والے جو charges لیں ہیں وہ ہیں تصویر لیں نہیں ہے تصویر لیں وہ آپ کی مرضی ہے point nine کی لیکن میں بس انشاءالا upload کر دوں گا point nine لکھ کے 0.9 پڑھ لیں 0.9 پڑھ لیں in case of manufacturing of goods by امران خان belonging to Honda in case of manufacturing of goods by manufacturing کون کر رہے ہیں یہ نہیں لکھیں گے sales text میں کر جا کے چیزے نہیں سمجھا نہیں کبھی بھی in case of manufacturing of goods by امران خان belonging to Honda sorry Honda تو actual price received by درزی actual price received by درزی for value addition درزی کیا value addition کرتا ہے کبھی پتے ہیں آپ کبڑے کو سی دیتا ہے for value addition carried out on such goods اس نے value addition کے کتنے پیسے لیں آپ سے 50 روپے درزی کتنے لیتا ہے 2000 روپے پورانے زمانے میں 600 کا سوٹ سلتا تھا آپ وہ 600 کی سلوار نہیں سکھ لیتا sorry that was pre-planned point number point number Honda نے raw material دیا ہے امران خان کو raw material کا نام ہے leather sheets leather leather sheets exempt ہے کسی وجہ سے پاکستان میں leather sheets exempt ہے ساتھ علی کے کندے پہ سر اکھ کے تھوڑی در کے لیے سو جائیں اچھا جی let me restart Honda نے امران خان کو raw material دیا جس raw material کا نام تھا leather sheets leather sheets کیا تھی exempt امران خان نے finished goods واپس کر دیں leather bags وہ کیا ہیں taxable اب lawmaker بڑا ہی ظالم نکلا اس نے کہا VOS is market price of bags sorry debt is rupees 300 and not processing charges of 50 which are billed by امران اب وہ بڑا ظالم ہے وہ کہتے ہیں اگر exempt چیز کو بنا کے آپ finished goods بناو اور vote taxable تو پھر میں آپ کی جان لے لوں گا پھر ان کی exemption بھی ایک طرح کی ختم ہوگی اب VOS is 300 لیکن اس کا numerical ہمارے scope میں نہیں ہے یہ proper tall manufacturing کہتے ہیں اپنا سامان کام کسی سے کروانا بس VOS یاد کرتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہوگی 300 تو exception کب آیا کرے گی general rule میں نے آپ کو پہلے پڑھا ہے what is exception اگر کبھی raw material کیا ہو پچھلی example میں میں نے raw material exam نہیں لکھا ہوا تھا اس example میں raw material کیا لکھا ہے میں نے exam پچھلی مثال میں میرے خاص سے یہ تھا پچھلی مثال کے اندر کیا تھا پچھلی مثال میں raw material کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا تو پچھلی مثال میں شاید raw material پہ پہلے ہی tax لگ چکا ہوا تھا تو کسی نا کس کسی نے ہونڈا کو بھی بیچا ہوگا تو اس وجہ سے شاید اس نے ایسے کیا لیکن logic logic چھوڑیں اگر کبھی خدا خاصتا raw material کے ساتھ کیا لکھا گیا exam تو اب عمران خان کی درزی والی price کو لیا جائے گا یا full fair value کو لیا جائے گا پڑھیں جی 0.9 general rule ایسے ایرو کھینچے however اور 0.8 exception ہے سمجھائیے بات تو ایسے ایرو کھینچے however if if goods other than taxable یہ کونسی ہوتی ہیں are supplied to عمران خان for processing اگر exam پٹی چیزیں ہم نے اس کو processing کے لیے دیں تو کیا ہوگا market price of goods unluckily market price of goods یا value addition کرید آو market price of goods دونو registered unregistered ولنی مگا گا گا کسیل if goods بولیں other than taxable goods are so supplied to عمران خان for 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 then market price of goods will be VOS market price of bags will be VOS bags کی market price VOS ہوگی چلیں آخری عجیب سی بات اور پھر ہم close کرتے ہیں اس کو رمید راجہ sold گاڑی to sir asif for rupees 5 million sir asif repair shop پہ لے گئے اس کو اور کیا کروائی repair کروائی یعنی گاڑی گاڑی کو دولن شلن بنا کے سور بوٹر لگا کے سیٹ کر دیا repair سر asif sold repaired car to sir humair 4 rupees اب sir asif نے بھی almost دردی type کام کیا value edition کی گاڑی کو لش پش کر دیا پانچ ملین والی گاڑی 7 million ان کی بیچی تو the conclusion is that vos for sir asif is value edition that is rupees 2 million تو انہوں نے خود manufacturing کیا یہ repair وغیرہ کرا کے بیچی ہے نوٹ کر لیں جگر آم سے کھر جا کے کیونکہ مجاہت کی آرہی ہیں کافی در سے آپ لوگ آرہی مجاہت کی آرہی پتہ نہیں آواز and in their own comfort zone آپ لگ آج کھل استعمال کرتے ہیں let them live in their own comfort zone point 12 if sir asif if sir asif purchase purchase the used guddi if sir asif purchase used guddi from ramiz ramiz general public mango people mango people and sell it in the open market sir humair and sell it in the open market sir humair after making surkhip order after making value edition set met repair the difference between between 7 and between 5 7 and 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 is equal to 2 2 is viewers یہ یاد کر لیجیگا گاڑیوں کے اوپر کچھ valuation methods ہیں جو ہمارے slaves میں نہیں ہیں جب بھی کہ دیا جانا prescribe پھر prescribe خود حکومت کرتی ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو prescribe کی جاتی ہیں ہمارے slaves میں ہوتی ہیں جیسے entertainment میں لکھا تھا entertainment exceeding limits as may be prescribed پھر limits prescribed ہمیں ہمیں اس سے کیاب نہیں دیا اس نے بس پتم کرنے بعد تو یہ کب ہوگا بولیں یاد کر لیں اردو میں ایف اپرسن ایف سر آسف پرچیز گاڑی فرام رمیز سیل ایف سر آف میکنگ ویلی ایفرنس بیوین سیل پرائیس ایس کال بیو ایس یہ بیو ایف اور ساتھ اس کے جو ہے ایف 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 ہم تو نہیں نکالتے ہاں جی ایف 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 اچھا آج آپ کو homework ہے کیونکہ آپ ایف تیاری بھی کرنی ہے تو میں پھر آپ کو ایس سوال دے رہا ہوں جس سوال کو 80% ہم نے کلاس میں کیا ہوئے پیج 393 یہ مکرم سوال میں چپٹر کے اینڈ پہ ڈال کے کروایا ہوئے آپ کو اور مجھے یاد ہے گاڑیاں تھی دو گاڑی تھی بزنس اور گاڑی تھی بڑی سی گاڑی بنائی تھی دو free کوئی printing وغیرہ وہ sale ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے میرے خاص سے 20-25 منٹ لگنے چاہیے اور یہ سوال ہو جانا چاہیے کیونکہ 70% سوال ہوا باقی آپ نے کرنا ہے آواز یں کہاں سے چاہیے ہیں وجاہت سے ماذرت بھائی میں اپنی طرف سے جو زیادہ important چیزیں ہیں ان کی طرف سے move کراؤں جس طرح آپ چاہ رہے ہیں میں اس طرح discussion نہیں کروں گا یہ وجاہت کی income from business تھی point three three on یکم سپتمبر two zero وائل zero اور requirement ہے two zero وائل وان اس کو کر اور اسے کر لیں دو ہزار بیس two zero وائل zero کو سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فریوری مارچ اپرل میج جون تو دس مہینے پہلے کاروبار شروع ہے ہمارے سالی شروع ہے وجاہت نے start کی ہے tuition center start کرنے کا یہ کہ یہ نو کر نہیں ہے یہ اس کا business ہے for students of finance in اچھی locality اس نے tuition fees receive 2198 tuition fees کے اوپر لکھیں sale یہ اس کی sale ہے ڈاکٹر سونے والد میریکل کا نمبر کہہ تھا تیرہ تھا چودہ تھا چودہ دیکھیں question چودہ کی طرح آج بھی profit given نہیں ہے question چودہ کی طرح آج بھی profit given نہیں ہے اس لیے کوئی فکرہ پورا کر دیں اس لیے اس لیے sale سے چلتے ہوئے allowed خرچے minus کریں گے اس لیے sale سے چلتے ہوئے allowed خرچے minus کریں sale بھی لکھ سکتے ہیں ریونیو بھی لکھ سکتے ہیں دوارہ بولیں question تیرہ کی طرح آج بھی profit given اس لیے sale سے چلتے ہوئے allowed خرچے دو کہ یہ تھوڑا different طریقہ ہے لیکن زیادہ کسی چیز اچھا ایک دفعہ مجھے یاد ہے بینہ سکندر نے اپنے آپ کو تنخوا دی تھی پروفٹ سے چلتے وئے اور کہانی ہیں مجھے بتائیں کہ اگر میں sale سے چلوں تو جالی خرچے منس ہونے چاہیئے جالی خرچے دو نمبر خرچے اور اس طرح ہم income from property کے چپٹر میں کرتے تھے rent سے چلتے تھے اور allowed چیزیں منس کرتے رہتے تھے friend کی تنخوا اس لیے منس ہوگی کہ friend وہاں پہ teaching کر رہے friend ہمارا employee ہے اس کو آپ نے 35,000 تنخوا دیئے 10 مہینے کے لیے 3,50,000 rupees in thousand صرف جو خرچے genuine وہ منس کرتے traveling boarding and lodging expenses of 328 these expenses were incurred by وجاہت in Sri Lanka for attending خالاتی شادی پھر تو یہ پرسل خرچہ ہو جاتا اب یہ business کا خرچہ ہے business کا owner business اچھا چلانے کے لیے ایک training seminar لینے جائے تو it is a خرچہ wholly for the purpose of business اس کو اس اس کسی employee کو بھیجائے official tour کے لیے خدا کے لیے ہمارا business can medical chal go so یہ genuine خرچہ ہے چاہے خود چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ business کا خرچہ منس کرنی کی زیادت دھائی لاکھ روپے یہاں لکھیں پیج دو سو پیج دو سو کتاب پہ دیکھ نکالیں ریٹ ٹو ہمیں یاد ہو گئے ہیں ٹیکس سو لگ دپری سیشن کاسٹ بتائیں انیش لاؤنس بیلڈنگ کے لیے کمپیٹر کے لیے تیس جہاں تھا کتنے لوگ صحیح تھا گر میں سیل سے چلتے وی خرچ منس کرو ادر مس لین اس پیج کتنے لوگ نے منس چائے پانی بوتل کھرچ کوئی اور خرید لیا یہ سارے جنون خرچ ہیں بزنس کے یہ نہیں کہنا کہ یہ not allowed ہیں جنون خرچ ہیں منس کریں آپ 195 مس لین اس خرچ 1 whatever it may be so that is income from business of و جا حد یہ و جا حد کی income from business point number two مادرت کل کریں گے time نہیں بچے گا ہمارے پاس point four بھی شاید دوسری سے link ڈو point one تسویر کسی نے لینی ہے تو لے ویسے آپ لوگ نے اپنا cross تک کرنا تھا جو آپ لوگ نے کیا آیا وہ تسویر نہیں لے رہے اس لئے میں دیکھ رہا ہوں کون کون تسویر لے رہا ہے وجاحت نے dividend net receive کیا ہے ایک company ہے جو پاکستان کی stock exchange کیا اس پر tax بھی کٹا ہے اور زکاة بھی کٹی ہے formula بنائیں جی net dividend is equal to minus tax minus 73 point minus tax minus what is gross dividend 90 92 92 is my gross dividend ok اب یہ figures یاد کر لیں 92 4.6 13.8 2 पर यही figure end पर क्या कर दे कितना उस तरह किया था यह वह तुमे लेता हूँ अभी अभी तुमे पाकिसान हूँ यह चलते है यह तो हो गया पाकिस्तान और इस तुमे तुमे taxable है अब जब taxable है तो फिर रगला सवाल यह है कि इसको income मे किस head मे डालना है तो मैंने का था इस पर 15% tax बाहित के मुलक वाले बिलकुल नहीं लगाते foreign dividend को आपने चुप करके normal regime mother source मे डाल बास we are very unlucky के tax हम नहीं दिया पाकिसान मे युवी मे वर्ना मे tax credit अगर foreign country मे tax दिया हुआ तो मै tax credit कैसे कलकुलेट बस बजबूरी मे एक काम करे चोटा सा foreign income को आफ क्यों नहीं करना क्यों जो मैंने दो बात की है उन मे से बाद करने की दूँ है अच्छा बारा से multiply बारा से multiply बारा से multiply बिजली के बेल उसके घर के रीम बस हो रहे है यह एक employee contribution एक है employee contribution ignore करना employee contribution ignore करना जी एसी revision होई अब employee contribution ignore कर दिया employer contribution 84 per month employer contribution 84 12 less exempt one tenth of basic salary plus or day लाक whichever is lower what is lower तो lower माफ कर दिया तो चार्जेबल कितना हो गया 48 interest of 391 at the rate of 20% आगे ना पढ़े interest of 391 कितना interest 391 exempt up to यह विजन हो लिए one third of basic salary plus और अगे interest 20 है तो 16 पर कितना आता what is higher 320 इंकम में कितना जाएगा 71 कुछ बचे class के बाद आके कहते हैं आप नहीं का था accumulated balance माफ होगा भाई यह accumulated balance नहीं है accumulated balance माफ होते हैं जब आप retire हो रहे हो सवाल में लिखाओ और retire होते वे आपको वो basket मिल रही हो accumulated balance पो होता है आपको इंटरस्ट मिले 391 at rate of 20% of आज तक accumulated balance आज तक जो basket में पढ़ा था उसका balance आपको 20% interest मिल गया है अगले साल भी interest आपका बनेगा इसमें उससे अगले साल भी interest बनेगा जब कभी आप retire होंगे फिर आप basket में हाथ डालके सारे पैसे निकाल भी लेंगे क्या ये 391 वो पैसे हैं जो आप retirement के वकट घर लेके जा रहे हैं या भी आप retire हुए ही नहीं कुछ बचे पता नहीं क्यों समझते हैं सर ये accumulated balance की figure थी ये तो आपने कावे माफ है भाई accumulated balance की figure interest नहीं होती वो तो interest भी होता है employer contribution भी होता है employee contribution भी होता है तो फिर ये क्या लिखा हूँ है ये लिखा हूँ है interest of इतने at the rate of 20% of आज तक का जो balance था प्रवडेंट fund में वो इसके account में credit हो गया इसको अभी मिला नहीं घर लेके जाने के लिए तो ये इसका interest इसकी basket में डाल दिया गया है या ये वो interest है जो employee employer contribution डाल के सारा पैसा घर लेके जा रहे है इसमें नॉर्मल रूल रूल लगाए जैसे अभी आपको पढ़ा है कि कल कौन सा सवाल करके आने 21 कितने लोगों से 70% सवाल हो रहे है सब्सक्राइब जाने 70% सब्सक्राइब ज्यादा और आई के फ्युक्ती मांगता है कामरा बंद करो